تیسری دنیا کے ممالک میں بسنے والے افراد کے بہت سارے مسائل میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ محنت سے جی کتراتے ہیں اور بہت جلدی مشکل حالات میں امید اور حمد کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتے ہیں حالانکہ مشکل معاملات کو خوش اصلوبی اور خندہ بشانی کے ساتھ لمٹانے کا اپنا رومانٹسزم ہے جس سے ہمارے ہاں شاید بہت سارے لوگ عمر بھر ناشنا رہتے ہیں اس وقت جو معاملہ میں آپ کے سامنے ریپورٹ کرنے جا رہا ہوں وہ ایک ایسی بگری ہوئی ہے جسے صدارنے کے لیے جن معاملات کو سمالنے کے لیے ہمیں بطور معاشرہ بہت کچھ کرنا ہے نہ صرف ان پہ کسی کو نوٹس لینا ہے بلکہ ان تمام معاملات کو جلد اجلد حل بھی کرنا ہے باقی تفصیلات کے ہاں جاننے کے لیے سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا سچ کے سفر میں اس وقت میرے سامنے جو دو بیٹیاں بیٹھی ہیں ان پر ایک ایسی بپتان پڑی ہے کہ گھر بار چھوٹ گیا اور سارم برنی ٹرسٹ کے شلٹر ہوم تک آنا پڑا تفصیلات یہ خود بتائیں گی ہم میں سکول گئی تھی میں چھوٹی بہن گھر پر دی تو ابو نے جوہ ماننے کی دوائی ملا کر رکھی ہوئی تھی کپ کے اندر تو ہم نے سکول سے آتی ساتھ پوچھا ابو یہ کیا ہے ابو کہیں لگے نا یہ تو سر میں لگانے کی دوائی ہے تم لگا لینا تو پھر ابو نے وہ دوائی ملا کر رکھی ہوئی تھی اور ٹائنگ بھی تر سب کچھ تھا تو میرے ابو نے مجھے مار کر اندر کمرے میں بن کر دیا اور وہ میری امی کو پلا دیا پلا کے فوراں بھاگ گئے وہ میری امی کی جو ہمت تھی جو انہوں نے دروازہ کھول کر مجھے بلائیا بلانے بعد میری امی کو دوائی اتنا برا حال ہو گیا تھا کہ بہت ہی زیادہ پھر مامو نانا کو پاس میں نے فون کرنا نہ بو پیسے دیتے تھے نہ کچھ کرتے تو میں نے کس طرح کر کے اپنے مامو نانا کو فون کر کے بلائیا پھر مامو نانا آئے مامو نانا آئے تو پھر مامو اسپتار لے کر گئے مجھے امی کو اور مجھے تیرہ سالہ بچی نے جو کچھ بتایا وہ قتل کی واردات ہے اس میں کس قدر سچائی ہے یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن بیٹی کے بقول گھر میں مار کٹائی کا محول تھا اور وجہ وہی تھی جو کئی گھرانوں کی داستان ہے یعنی معاشی دباؤ اور خرچے کی کمی اببہ کا بتا رہی ہونے نے چوہے مار جو گولیاں تھی امی کے کھانے میں تو زبردستی پھلائی انہوں نے جی وہ بہت تنگ آئے ہوتی نا گھر کا خرچہ چلا تھی شروع سے ہی نانا مامو ہمارے لئے کر رہی تھے پھر بھی وہ بیٹی تنگ آئے ہوئے تھے گر تو امی کو اس طرح سے چوہے مار گولیاں کھلا گے مار تو نہیں دینا تھا نا ٹھیک ہے نا کیا جھگڑے کی وجہ کیا بنتی تھی جھگڑے کی وجہ کچھ نہیں بنتی اببو پیسنگ دیتے تو تو امی بولتی میں گھر کا خرچہ کس طرح چلا ہوں میں کس طرح بچوں کی پیسے بھروں کچھ بھروں تو اببو نے امی کے ہوتے ہوئے یتیم بچوں میں نام لکھوا دیا تھا کہ ان کی ایمان ہے وہ نہیں ہے تو امی کو بل بولتے رہتے کہ تو دو دن میں چلی جائے گی ایک دن اور دوسرے دن امی کا انتقالی ہو گیا تھا بہت زیادہ مارا کرتے تھے بہت زیادہ مارتے گھلی والے پورے دیکھتے تھے بہتے جب گھر میں اتنی مار دھاڑ ہوتی تھی آپ لوگ اپنے مامو کو نانا اببہ کو کسی کو نہیں ہوتاتے تھے نانو کو بولتے تھے تو نانا مامو کو دھکے دے کے نکال دیتے کبھی کوئی مامو نانا بولتے ہمارا گھرے سب کچھ کرتے وہ اببو اندر سے بند کر کے مار دیتے ہیں امی کو کہ گلی والے بھی کس طرح نہیں آ کوئی بھی نہیں آ سکتے تھا کمرے میں آپ کے نانا اببہ یا مامو میاں بولتے نہیں تھے مامو بولتے تھے نانا مامو اببو مانگتے ہی نہیں تھے پھر گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے تھوڑے دنوں بعد خود آ جاتے اببہ کام کیا کرتے ہیں آپ ویڈنگ کا کام کرتے ہیں دونوں بچیوں کی ماں کے ساتھ ہونے والی جو داستان سنائی جا رہی ہے وہ ایک قصہ ایک قتل و غارت تو ہے ہی لیکن گھر میں نہ جانے کیسا ماحول تھا جو نوبت یہاں تکان پہنچی جو تایت ہیں میرے انہوں نے میں سے غلط کام کرنے کوشش کریں تو میں نے نانا تایہ اببو کو بولا اببو کہیں لگے تو اسے نام لگاتی ہے وہ لگاتی ہے سکت آیا نہیں جی پھر میں نے بولا اببو کہیں لگے نہیں تو نام لگاتی ہیں لوگ کا ہمارے خاندان پہ داگ دلواری پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں میں نے کہا اببو نہیں تایہ ہینگے سے تو تایہ ابھی میرے لئے اور بلوا کر میری اتنی مار پٹواتے اببو اتنا مارنے لگ جاتے مجھے پورا نہیں جب آپ کے امی کے انتقال ہو گیا آپ اببو کے ساتھ رہنے لگ گئی تو اس وقت آپ نے اببو کو کہا نہیں کہ اب ہماری زندگی کا کیا ہو گیا کیا سوچے آپ نے کچھ نہیں ایسی بات ہوئی میں نے کہا کہا جانا ہمیں تو آپ کو بیش دو کیا کروں پھر اٹھا کر امی کے انتقال کے باپ بیش دیا تھا چالیس میں کے دس جن بعد وہ اریبیو لوگوں کو تو وہ جب ہمیں آ کر لے جانے لگے تو ہمیں گلی میں شوہر مچایا تو گلی والوں نے ہمیں بچایا تھا ناؤ تو وہ لوگ تو لے کر جا رہے تھے ان دونوں بہنوں کو بیشنے کینے کیا جی انہوں نے بیش دیا تھا اببو نے تین لاکھ روپے میں زندگی کیا تھی اور آج کیا سے کیا ہو گئی جب تک ماں حیات تھی دونوں بچیاں پڑ رہی تھی اور غیر میاری محول میں ہی سہی ایک چھت تلے ماں کے زیرے سایا جیسے تیسے عزت سے جی بھی رہی تھی اب کیا ہوگا کم از کم یہ دونوں تو نہیں جانتی جو میری بہن نے بتایا ہے سارا سچ ہے آپ چھوٹی ہیں جی اب یہاں آپ لوگ دو مہینے سے دونوں بہنیں سارم برنی کے ہاں رہ رہی ہیں جی آپ کی ذہن میں کوئی اپنا پلان ہے پڑھ لکھ کے کیا کرنا چاہتی ہیں یا پہلے جب امہ حیات تھی اس سے کوئی سوچتی ہوں گی نا بیٹے آپ جی میں برنے لکھ کے میں سکول پڑھ رہا رہا چاہتی ہوں کیا سمجھتی ہیں آپ کی جو ساری ٹریجڈی آپ کے ساتھ بھی والدہ صاحبہ کو آپ کی کو آپ کے بتانے کے مطابق اببہ میاں نے چوہ مار گولیاں زبردستی پلا دیں ان کا انتقال ہو گیاں آپ یہاں تک آگئیں اب ٹرسٹ میں زندگی گزار رہی ہیں نانا مامو اببہ بھائی کوئی آپ کے پاس نہیں ہے یہ سب کیوں ہوا؟ خاتون کا نام ہے سلیمہ بی 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 بورے والا جنوبی پنجاب کی رہنے والی ہیں کسان گھرانے سے تعلق ہیں چھے بچوں کی ماں ہیں اور آج کل سارم بنی کی قائم کردہ پناہ گاہ میں زندگی کے دن کاٹ رہی ہیں کیوں؟ ایک ہمارے گاؤں کا ایک آدمی سی بولیا ہے کراچی میں کیوں؟ اور تانچرڈانا سے کام پہنا گھر سے میرے نا جھگڑا ہوگا تھا جھگڑا ہوا تھا میں جاری ساں بیٹی بولیا ہے کہ بورے والے پنجاب چھے وہ بلیا اس نے بولیا کہ میں کراچی چھوڑا آنا تو کیا وجہ جھگڑے کی کیا تھی؟ تو ایسا جھگڑا کیا کہ آپ بورے والا چھوڑ کر اور اب کراچی آگئی ہیں اور سارم بنی؟ وہ ایسے ہوا جو جھگڑا ہماری بیٹی ہے اس کا رشتہ دیتا تھا وہ آود پتیچے کو میں نے دینے نہیں دیا اس نے گھر سے نکال دیا آپ کو؟ ہماری بیٹی اس نے بولا جو میں بھی امی کے ساتھ ہی جانا ہوں سلیمہ بی بی اور ان کی جوان سالہ بیٹی ایک روایتی تقرار اور گھریلو جھگڑے کی پاداش میں کراچی آگئی اس غریب پرور شہر نے دونوں ماں بیٹی کو حسب معمول اپنے دامن میں جگہ تو دے دی لیکن یہاں بسنے والے چند بھیڑیوں نے ماں بیٹی کو جدا کر دیا یہاں پہ ایک عورتی وہ کام پہ لگاتی ہے عورتانہ اس کے پاس چھوڑتے چلا گیا اس نے یہاں کمرے لگوایا ہماری بیٹی کہیں اور بنگلے پہ لگائی میں نے وہاں آپ دے بتیجے کے بانگلے پہ لگایا اب بیٹی آپ کی کیا کہتی ہے آپ کیا چاہتی ہے؟ بیٹی مجھے ملی ملین زید دو سال ہو گیا وہ گم گئی یہاں کے؟ وہ بنگلے پہ جنہاں پہ میں کام کرتی تھی نہاں انہاں نے ہورکی بنگلے پہ لگائی تھی جل ساول سال ہویا نہ تنخواہ دی نہ بیٹی دی تو اس نال میں جھگڑا کیا انہاں نے میں جیل کرا تا چوری دا نظام لگا تے کلا تا سال میں جیل میں کٹ کے آئے ہیں آپ کے مئنس آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جیل کٹی ہے؟ نہیں آپ کو اپنی بیٹی کا بھی نہیں پتہ ہے؟ نہیں بیٹی کی عمر کیتی ہے؟ سترہ سال کیس چل رہا ہے؟ ساتھ سال آپ کو کہاں رہا ہے؟ دو بہنوں اور سلیمہ بی بی کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو دیکھ کر کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ شاید کسی ایسے جنگل میں ہوا تھا جہاں نہ تو قانون تھا اور نہ ہی قانون کا محافظ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سب کچھ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ہوا اور آج تک ان بی بیوں کو انصاف نہیں مل سکا یقیناً زندگی میں بہت سارے معاملات اور مسائل ایسے ہوا کرتے ہیں جن کا فوری طور پر حل ممکن نہیں ہوا کرتا لیکن اگر باختیار لوگ اور سرکاری میشنری فوراً حرکت میں آ جائے تو اچھے اچھوں کی دوڑیں لگتی اسی ملک میں ہم آپ ہی دیکھتے ہیں دونوں بہنوں کو تعلیم صحت اور انصاف سے لے کر زندگی کے بہت سارے معاملات سے نمٹنا ہے اس کا حل تلاش کرنا ہوگا ہمیں بطور معاشرہ اور سلیمہ بی بی جنتی جوان سالہ بیٹی اغوا ہو چکی اور آج تک نہیں ملی اس کی بازیابی کے لیے کسی نہ کسی باختیار آدمی کو ضرور نوٹس لینا ہوگا باقی تفصیلات کے ہاں جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا لیکن اس بریک کے بعد